کئی رادہ کر کے بیٹھ چکی ہے کہ وہ روحی کی زندگی کو برباد کر کے چھوڑے گی روحی چاہے جتنا مرضی خود کو رو رو کر حلکان کر لے لیکن اس کے آنسوں کا انو پر کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن جب یہی تکلیف روحی کی وجہ سے اسد کو ملے گی تو تب انو کو پتا چلے گا کہ تکلیف کیا چیز ہے کیونکہ زیادہ دیر تک روحی انو کی باتوں کو برداشت نہیں کرے گی اور ایک دن بول ہی پڑے گی تب اسد بھی روحی کا یہ رویہ دے کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور روحی سے کہے گا تمہیں ہو کیا گیا ہے کیوں میری بہن کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑی ہو تب روحی اپنے شوہر اسد سے کہے گی اگر آپ کو میری بات پر نہیں بھروسہ تو بینہ سے پوچھنے انو بینہ کے سامنے میری بہت زیادہ بیزتی کرتی رہتی ہے میں تو ہر بات خموشی سے برداشت کر لیتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں کوئی بھی شور شرابہ نہیں چاہتی لیکن میرے خیال سے جب تک اس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی تب تک انو کو سکون نہیں آئے گا جس پر اسد روحی سے کہتا ہے خبردار آج کے بعد میری بہن کا نام لینے کی کوشش کی اس نے ہمیشہ تمہارے بارے میں مجھے سمجھانے کی ہی کوشش کی ہے کہ میں تمہیں خوش رکھوں اور تم ہو کہ اپنے دل میں انو کو لے کر کتنی نفرت پال کر بیٹھی ہو اگر آج کے بعد تم نے مجھے انو کے خلاف کرنے کی کوشش کی یا اس کے بارے میں کوئی بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہو